حضراتِ صحابہ عجیب حضور کے دیوانے تھے حضرتِ عثمان رضی اللہ عنہ بہت پیسے والے آدھیوں تھے اور جب پیسے والے ہوتے ہیں نا وہ عام طور سے زمانے کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ آج کل فیشن کیا ہے غریبوں کے پاس تو جو مل جائے وہ پہن لیں گے جو مل جائے مل جائے گا کھا لیں گے اور چٹائی بھی مل گئی تو بچھا لیں گے کوئی کارپٹ مل گیا کالین مل گیا تو پھر تو وہ سمجھیں گے بڑی بات ہو گئی لیکن جو پیسے والا ہوتا ہے وہ میچنگ میں ہی لگا ہوتا ہے میچنگ کرونوں خرش کر دیتے ہیں لوگ میچنگ کے چکر میں تو پیسے والے زمانے کو دیکھ کے چلتے ہیں فیشن کو دیکھ کے چلتے ہیں کرنٹ اسٹائل کو دیکھ کے چلتے ہیں آج کل کا اسٹائل کیا ہے حضرت عثمان بہت پیسے والے تھے اس زمانے کا اسٹائل یہ تھا کہ لوگ اپنے تہبند شلواریں تو بہت نہ ہونے کے برابر تھی تہبند پہنے جاتے تھے جیسے پنجاب میں تہبند پہنتے تھے اب تو پنجاب سے بھی یہ ختم ہو گیا گیا تہبند پہننا ہمارے نبی کی سنت ہے شلوار بھی سنت ہے تہبند بھی سنت ہے تو حضرت عثمان اس زمانے میں تہبند جو پہنتے تھے وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ پیچھے کو گھسٹ سا ہوا آتا تھا اتنا بڑا تہبند پہنتے تھے یہ اس زمانے کا فیشن تھا جس دن مسلمان ہوئے اپنی خالہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے خالہ نے دعوت دی مسلمان ہوئے جس دن مسلمان ہوئے ایک دم تہبند اوپر چلا گیا کہاں تک آدھی پندلی تک ٹکھنے سے اوپر نہیں آدھی پندلی تک ٹکھنے سے اوپر شلوار رکھنا اس کی بنجائش ہے سنت تو آدھی پندلی پہ رکھنا ہے ٹکھنے سے نیچے حرام ٹکھنے سے اوپر جائز اور آدھی پندلی پہ یہ سنت ہے تو حضرت عثمان کی اسی دن اسی دن ان کا تہبند کسٹ رہا ہے کلمہ پڑھا تہبند اوپر چلا گیا آدھی پندلی تک ایک دم جو اسٹائل چینج ہوا تو کسی نے پوچھا عثمان یہ کیا یہ کیا آدھی پندلی ننگی اور شلوار اتنی اوپر تہبند اتنا اوپر کہا رسول اللہ کا تہبند ایسے یہ کیسے دیوانیں تھے حضور نے کہا تھوڑی تھا کہ تہبند اوپر کر لو کہا نہیں تھا عبداللہ ابن عمر حج کے لئے جا رہے ہیں حج کے لئے جا رہے ہیں تو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں ایک آدمی سیدھا سیدھا جاتا ہے نا سواری کو کبھی ادھر لے جا رہے ہیں 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 اور ایسے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کسی نے کہا یہ کیسے چل رہے ہیں آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں جیسے کچھ تلاش کر رہے ہیں کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہج کیا تھا اسی راستے سے گزرے تھے مجھے خیال آتا ہے نا کہ شاید حضور کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے تو میں ایک دم سواری کا رخ موڑ لیتا ہوں پھر خیال آتا ہے شاید یہاں سے گزر رہے تھے تو پھر ادھر کو موڑ لیتا ہوں سارا راستہ یوں ہی گھومتے گھوماتے اپنی ایک ہو آشک تھے ایک ہم آشک ہیں ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں ہم اپنے نبی کے طریقے سے کتنے دور ہیں کتنے کام ہم ایسے کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کو ایک منٹ کے لیے پسند نہیں تھے منٹ کے لیے پسند نہیں تھے